مہمد آمر کی جانب سے وہی ہوا جس کی تمام ملک کو توقع تھی محمد آمر نے پہلے ہی میچ میں بہت شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا مکی آرثر بھی خوش ہو گیا محمد آمر کی جانب سے بہت شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا آج کی ڈیٹ میں آج جو میچ ہو رہا ہے پاکستان فرسز نور کے درمیان جو کہ پریکٹس میچ دوسرا میچ ہو رہا ہے ابھی ونڈے چار ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی بھی باقی ہے محمد آمر نے ایسی بولنگ کروائی کہ وکٹیں ہی توڑ دی محمد آمر کا راج ہے اس وقت بولنگ پر بہت شاندار بیٹنگ اور محمد آمر کو ورلڈ کپ میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا یہ کہنا تھا جو عوام ہیں ان کی محمد آمر کی فیورٹ جو محمد آمر کو پسند کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ محمد آمر کو مکمل طور پر اس میں شامل کر لے جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکو بیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک تمہارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور گا کیجئے اور محمد آمر کے لئے کوئی اچھا سا فکرات ضرور لکھے گا کمنٹ باکس میں تینکیو سو مچ تو دوستو پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمین انزبان مولاک اور پاکستان کی لیجنڈ کرکٹ بھی وہ رہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد آمر کو ورلڈ کپ سکوار میں ش اپنی ٹیم میں کر سکتے ہیں فائنل ٹیم اناؤنس ابھی تک نہیں ہوئی اور زمان مولاکہ یہ کہنا تھا کہ اگر محمد آمر اچھی پرفارمنس دیں گے تو ان کو سیلیکشن کمیٹی ضرور اس بات پر غور کرے گی کہ ان کو ورلڈ کپ سکوار میں شامل کیا جائے دوستو آج پہلا جو میچ ہو چکا ہے پاکستان اور دوسرا میچ جو ہونے والا جو آج ہو رہا ہے اس میں بہت اچھی پرفارمنس دی محمد آمر اور محمد آمر کو ورلڈ کپ سکوار میں شامل ہونے سے کوئی نہیں رکھ س پاکستان اور نورس کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے اس میں بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مزارک ہے محمد آمر نے اور محمد آمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت فارم میں ہوں اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ عوام جتنا مجھے پیار کرتی ہے جتنا عوام میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں جتنے لوگ میرے لیے کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ہر جگہ میرے لیے باتیں کر رہے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور پاک مجھے پوری کوشش ہوگی کہ میں اگلے میچز میں بھی اسی طرح پرفارم کرتا پاؤں پہلے ٹی ٹونٹی ہونے والے ایک انگلینڈ کے ساتھ اور دوسرے دفعہ پھر چار ونڈے میچ بھی ہونے والے جس میں محمد آمر شامل ہوں گے پہلے میچ میں محمد آمر شامل نہیں تھے جو کہ کینٹ کے ساتھ تھا اور ابھی جو نور کے ساتھ دوسرا میچ ہے اس میں محمد آمر نے بہت ہی شامدار پرفارمس دیا اور بہت ہی کمال کی پرفارمس دیتے ہوئے تمام سیلیکٹرز کو اور تمام جو سیلیکٹرز کو خوش کر دیا ہے ابھی یہ دیکھنا قبل از وقت ہوگا کہ محمد آمر کو سیلیکٹ کیا جاتا یا نہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی پی سی بھی محمد آمر کو سیلیکٹ نہیں کرتا تو یہ محمد آمر کے ساتھ نائنصافی ہوگی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمیٹ باکس میں قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ کو کوئی برینٹ چینل یا ایپ آپ پرموٹ کرنے جاتا آپ میرے ساتھ فیس بوپ کو رابطہ کر سکتا ہے اور اگر آپ کسی نمبر کا ڈیٹا حاصل کرنے جاتا ہے لنک ڈیسکوشن موجود ہے وہاں پر ایسی نمبر کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو سو مچ اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں کمیٹ کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ